بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہ تعالیٰ سب کے لئے ہمارے لئے آسانیہ پیدا کرے آمین سمم آمین آج میں نے کہی ہوں بہتی مزیدار سے مسالہ فرائز کی ریسپی افطاری میں اگر آپ اس ٹکے سے فرائز بناتے ہیں تو آپ کا دسترحان مزید یمی یمی ہو جائے گا آپ نے اس ویڈیو کو ضرور فالو کرنا ہے یقین مانے بہتی زبردست فرائز ریڈی ہوتے ہیں بہتی کرسپی ہوتے ہیں اور بہتی سپائسی بھی ہوتے ہیں تو یہ دیکھیں کہ بہت ہی زبردست ہے یہ میں نے فرائز ریڈی کیے ہیں بچوں کے بڑھو کے سب کے فیورٹ تو آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا چینل کا لازمی ویزٹ کیجئے گا بہت زبردست ہی آپ کو ویڈیوز جہاں کے اس چینل پر ملیں گی سبسکرائب کرتے چاہیے گا چینل کو بیل آئیکن پریس کرتے ہوئے تاکہ آپ تک نیو نوٹیفکیشن سب سے پہلے پہنچ سکیں بہت مزیدار سے مسالہ فرائز بنانے کے لیے میں نے یہاں پر آلو لے لیے تھے چار عدد اور ان کو میں نے چھیل کے پانی میں بھگو دیا تھا اور ساست میں کٹ کر رہی ہوں ایک آلو میں آپ کے سامنے کٹنگ کروں گی اس طرح سے میں سلائسیز میں اس کو کٹ کر لوں گی بہت پتلی اور بہت موٹی سلائسیز نہیں کٹ کرنے بس درمیانے سائز کے ہوں پھر اس کے ہم فرائز جو ہے اس کو کٹ کر لیں گے ایکول سائز میں رمضان میں کوئی بھی دن ایسا نہیں ہوتا کہ جب آپ افطاری میں فرائز نہ بنائیں کیونکہ یہ بچوں کو بڑو کو سب کو بہت ہی پسند ہوتے ہیں تو اس طرح سے اگر بنائیں تو بہت ہی زبردست بہت یمی کرسپی اور سپائسی بنتے ہیں تو آپ نے ان کو ضرور ٹرائی کرنا ہے اس طرح سے یقین مانے بہت ہی مزے کے بنیں گے تو اس طرح سے ہم فرائز جو ہیں ان کی کٹنگ کر لیں گے اور پھر ان کو باول میٹ کر دیں گے اور اوپر سے پانی ڈال کے اس کو اچھے سے واش کریں گے تاکہ اس میں جو ہی سٹارچ وگرہ ہے وہ ختم ہو جائے دو سے تین دفعہ ہم پانی میں سے نکال لیں گے اور پھر اس کو پانی جالی میں ڈال کے ہم اچھے سے پانی جو ہے وہ چھان لیں گے اور اس کو ڈرائی کریں گے اب یہاں بھی ہم اس کا مسالہ ریڈی کر لیتے ہیں اس کے لئے میں نے لے لیا ہے دو چمچ میدہ دو چمچ اس میں میں کان فلور اٹ کر دوں گی ہاف ٹی سپون اس میں نمک اٹ کر دوں گی ہاف ٹی سپون اس میں لال میرچ پاورڈر اٹ کر دوں گی آپ چاہیں تو کٹی لال میرچ پاورڈر اٹ کر سکتے ہیں اس کی جگہ پہ ہاف ٹی سپون چاٹھ مسالہ اور ہاف ٹی سپون اس میں میں لیسن کا پاورڈر اٹ کر دوں گی بہت تھوڑی سے سپائسیز ہیں لیکن ان سپائسیز سے بھی یہ بہت ہی مزیدار سے بہت سپائسی سے یہ فرائس جو ہے وہ ریڈی ہو جاتے ہیں تو بس اچھے سے ہم مکس کر لیتے ہیں اب یہاں پہ فرائس جو ہیں ان کو میں نے جالی میں ڈال کے اچھے سے پانی نکال لیا تھا اور الموسٹ یہ ہشک ہیں بس ہلکی ہلکی نمی ہیں ان میں تو اس کے اوپر ہم یہ مسالہ جو ہے یہ پھیلا دیتے ہیں اور اس کو اچھے سے مکس کر لیتے ہیں اکثر لوگ جو ہیں وہ اس کا لیکوڈ بھنا لیتے ہیں اس اس میں پانی ڈال کے اس مسالے میں تھوڑا اس کو لیکوڈ کر لیتے ہیں لیکن جو آلو ہیں ان میں ہلکی ہلکی نمی ہوتی ہیں اگر اس طرح ہم کرتے ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ یہ جو مسالہ ہے یہ اس کے اوپر اچھے سے سیٹ ہو جاتا ہے ہمیں اس کو لیکوڈ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی تو اس طرح میں تو اسی طرح سے بناتی ہوں اور میرا جو اس طرح مسالہ ہوتا ہے یہ بہت اچھے طریقے سے ان کے اوپر سیٹ ہو جاتا ہے اور یہ جب فرائی کرتی ہوں تب بھی یہ اترتا نہیں ہے تو آپ بھی اسی طریقے سے اس کو کر سکتے ہیں بنا سکتے ہیں یہ اچھے سے میں نے ان کے اوپر لگا دیا ہے تو اس کو فرائی ہم نے فوراں کرنا ہے اس کو رکھنا نہیں ہے کیونکہ آلو جو ہے وہ پانی نکالتے رہتے ہیں تو اس لیے اگر ہم اس کو رکھیں گے تو پھر یہ ہوگا کہ مسالہ جو ہے وہ لیکوڈ فارمیانہ سٹارٹ ہو جائے گا اور آلو کے اوپر سے اتر سکتا ہے اس لیے ہم اس کو گرم آئل میں فوراں سے ہی فرائی کر لیں گے اور آئل میں ڈالنے کے بعد اس کو چمچ جو ہے اس سے ہیلانا نہیں تب تک نہیں ہیلانا جب تک کہ مسالہ اچھے سے اس کے اوپر فکس نہ ہو جائے میڈیم فلیم پہ ہم اس کو فرائی کریں گے پہلے اور دو سے تین منٹ تک ہم نے اس کو چمچ نہیں ہیلانا اور جب یہ مسالہ اچھے سے اس کے اوپر فکس ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد ہم چمچ سے ہیلاتے ہوئے اس کو الٹ پلٹ کر کے یہ جو فرائیز ہیں ان کو فرائی کر لیں گے ایک جیسا ہی یہ کلر ان پہ آ جائے اور ایک جیسا ہی یہ فرائی ہو جائے اس طریقے سے ہم ان کو الٹ پلٹ کر لیں گے تو بس یہ مسالہ جو ہے اس کے اوپر اچھے سے سیٹ ہو گیا ہے اس لیے ہم اس چمر سے اس کو ہیلاتے جاتے ہیں سٹارٹ میں ہم اس کی فلیم میڈیم رکھیں گے لیکن لاسٹ میں جب ہلکا ہلکا کلر آئے گا تو اس کی فلیم میڈیم ٹو ہائی کر دیں گے اور یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے مسالہ ان کے اوپر کتنے اچھے سے لگا ہے اور ان کا کلر دیکھیں ان کی آواز دیکھیں بہت ہی زبردست بہت ہی کرسپی بہت ہی سپائسی سے یہ ہمارے فرائیز ریڈی ہو گئے ہیں اب ان کو ہم نکال لیتے ہیں آئل اچھے سے نکالنے کے بعد تو اب بھی ان کو ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت زبردست بہت یمی سے یہ فرائیز ریڈی ہوتے ہیں اور اپنی افتاری جو ہے اس کو مزیدہ مزیدار بنا سکتے ہیں ان فرائیز کو بنا کر میرے چینل کا رازمی ویزش کیجئے گا اور اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا فرینڈز اور فیملی میں دعاوں میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ نئی ریسپی نئی ویڈیو کے ساتھ بہت جلد ملتی ہوں اللہ حافظ موسیقی